بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے گزیٹر کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خیر و وافی سے رکھے آمین آج ہم بات کریں گے بجھوٹ پائسیز کی آپ کے لیے مارچ دوہزار چوبیس کا مہنہ کیسا رہے گا بجھوٹ والوں کی ہیلتھ تعلیم میری لائف بزنس کیریئر انکم کیسی رہنے والی ہے اور کیا نیجیٹیو ہے کیا پوزیٹیو ہے سب پر بات کریں گے ویڈیو ان تک دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے صحت کی تو اس کو ہم فرسٹ ہاؤس سے دیکھتے ہیں تو آپ کے فرسٹ ہاؤس میں راہو بیٹا ہے آپ کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے آپ کافی انرجیٹک رہیں گے لیکن پھر بھی ہیلتھ کا تھوڑا خیال رکھنا ہے کیونکہ کبھی کبھار ذہنی تناؤر بسم میں تھکان دانے وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اس لیے آپ اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیں اگر آپ احتیاد کریں گے تو آپ کو دکت نہیں ہوگی انشاءاللہ پریشان آپ نے نہیں ہونا بس احتیاد کرنی ہے لیکن آپ کا کام کرنے کو من کرے گا آپ کے اندر جوش ہوگا ایڈیوکیشن کے لیے ہم پانچویں گھر سے دیکھتے ہیں ایڈیوکیشن کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے کیونکہ مریخ گیارویں گھر میں اچھکا ہے اور اس کی نظر پانچویں گھر پر ہے تو ہائر ایڈیوکیشن کے لیے اچھا ہے ریسرچ پیپر ہائر سٹڈی میں دلچسپی ہے تو آپ کو کامیابی ملے گی اور کمپیٹیشن میں بھی کامیابی ملے گی لیکن اپنے گول پر فوکس کرنا ہے میرلائیو کو ہم ساتھوے گھر سے دیکھتے ہیں اور اس جگہ پر کیتو بیٹھا ہے اور رہو کی نظر ہے میرلائیو تو آپ کی ٹھیک رہے گی تال میل اچھا ہوگا لیکن آپ نے اپنے پارٹر کے ساتھ پیار محبت سے چلنا ہے کڑوی بات نہ کریں انوانٹڈ ڈیزائر نہ کریں جس کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے لیکن مرکری کی نظر چھٹے گھر پر ہے تو کسی کا کوئی پرانا کورک چہری کا معاملہ چل رہا ہے تو اس کا حل آپ کو مل جائے گا آپ اپنے محالفین پر حاوی رہیں گے اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی پہلے سے بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی آپ کی صحت بہتر ہوگی انشاءاللہ لیکن جن لوگوں کی منگنی پہلے سے ہو چکی ہے تو اس دران آپ نے تھوڑا سنبل کر چلنا ہے کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے دکت پیدا ہو جائے کیونکہ ایک سیارہ وارننگ کر رہا ہے لاب ریلیشن کی بات کریں تو مارچ کا مہنہ آپ کے لئے نورمل رہے گا کیونکہ اس لحاظ سے ستارے کی پوزیشن زیادہ اچھی نہیں ہے اس لئے انوانٹڈ ڈیزائر نہ کریں اپنے پارٹر سے کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جو اس کو بری لگے آپ تھوڑا سمجھداری سے چلیں گے تو پھر آپ کو دکت نہیں ہوگی کیریئر کی بات کریں تو دسویں گھر کا لوڈ مالی فیادے والے گھر میں بیٹا ہے تو آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا آپ بڑے جوش کے ساتھ اپنے کام کو کریں گے نئے نئے آئیڈیاز آپ کے من میں آئیں گے سمارٹ ورک آپ کریں گے آپ کو گل لک کا ساتھ ملے گا کیریئر میں آپ کی ترقی ہو سکتی ہے پروگرس آپ کی اچھی ہوگی لیکن بعض اوقات راہو تھوڑی سی دکت بھی پیدا کرتا ہے اس دوران آپ کسی غلط کام میں ہاتھ نہ ڈالیں اس چیز پر دھیان رکھنا ہے اور اپنے سینئر کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے بحث نہیں کرنی ورنہ آپ کو دکت ہو سکتی ہے آپ سمجھداری سے چلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو اپنی محنت کا پھل بہت اچھا ملے گا اگر آپ کمیونیکیشن میڈیا سے جڑے ہیں تو آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے بزنس کی بات کریں تو بزنس کے لیے یہ مہنہ اچھا رہے گا آپ کے لیے انکم کے راستے کھلیں گے جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا مالی فائدہ آپ کو اچھا ہوگا آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے شیئر مارکٹ کے لیے بھی اچھا ہے اپنڈ ڈون تو ہوتا رہے گا لیکن اگر آپ سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کریں گے تو زیادہ تر آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیا کریں شکریہ اللہ نگے بان